تاریخ is brought to you by sports bet نوستکار میں ہوں نکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سپیشل پروگرام تاریخ اس میں ہم آپ کو سناتے ہیں اس تاریخ سے جڑے انٹرنیشنل قصے آج نو مارچ ہے اور آج کے کہانی جڑی ہے ایک آتم سمرپن سے جاپان کی امپیریل آرمی اس کے سینکوں کو شاید آتم سمرپن کا مطلب معلوم نہیں تھا اسی کے چلتے کامی کازی نام کا کونسپ سننے میں آیا جس میں جاپانی پائلٹ لڑا کو ویمان سے دشمن کے ٹھکانے پر گولی باری کرنے کے بجائے ویس فوٹکوں سے بھرے ویمان کو ہی سیدھے جا کر دشمن کے ٹھکانے پر بھیڑا دیتے تھے پائلٹ مارا جاتا لیکن دشمن کے یہاں بھی جانمال کا کافی نقصان ہوتا ایک کامی کازی پائلٹ ایک سوسائیڈ مشن پر نکلتے تھے اور آلائیڈ فورسز کو انہوں نے خوب نقصان پہنچایا کامی کازی کے علاوہ آپ نے وہ سٹوری بھی سنی ہوگی جس میں برما میں انگریزی سینک جاپانیوں سے لاؤڈ سپیکر پر کہتے رہے کہ آتم سمرپن کر دو لیکن جاپان کے انپیر الارمی کے فوجیوں نے آتم سمرپن کرنے کے بجائے مگر مچ والے دلدل میں شرن لینا بہتر سمجھا تو لب بھولو اب یہ کہ جاپانی سینک آتم سمرپن اور آتم ہتیا میں سے دوسرے وکلپ کو چننے کے لیے وکلپ تھے لیکن ہمارے اس سٹوری کے نایا کے پاس آتم ہتیا کا بھی وکلپ نہیں تھا ہیرو اونیڈا 19 مارچ 1922 کو جن میں ہیرو 18 سال کی عمر میں جاپان کی انپیریل آرمی میں بھرتے ہوئے اور پرموشن پاتے ہوئے انٹیلیجنس افسر بنے انٹیلیجنس افسر مطلب آرمی اور سپائی کی بیچ کا کچھ مان سکتے ہیں آپ انٹیلیجنس افسر کے بطور کام کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ ہوئی ایک سپیشل اکیڈمی میں جس کا نام تھا ناکانون سکول یہاں انہیں گوریلا ید لڑنے اور وکٹ پریسیتیوں کے دوران زندہ رہنے کی تقنیق سکھائی گئی حالانکہ ہیرو کی زندگی میں آگے ایسی وکٹ پریسیتی آنے والی تھی کہ کوئی بھی ٹریننگ کوئی بھی موک ڈرل اس کے لیے پریابت نہیں ہوتی تو ودیتی ویشوید کے دوران 26 دسمبر 1944 کو ہیرو اور ان کے کچھ ساتھیوں کو فلپینز کے لبانگ ویپر چھوڑ دیا گیا امریکہ سینہ سے لڑنے کے باستے وہ وہاں پہنچے تھے جو کبھی بھی اس ویپر لینڈ کر سکتی تھی لیکن لبانگ پر لینڈ کرنے کے پہلے ان کے کمانڈر نے ہیرو اور ان کے ساتھیوں سے کہا یہ تو ہمیں پتا ہے کہ تم سرندر نہیں کروگے لیکن تمہیں سوسائیڈ بھی نہیں کرنا ہے ہم تمہیں لینے آئیں گے دس دن بعد ہو سکتا ہے ایک سال بعد ہو سکتا ہے پانچ سال بعد ہو سکتا ہے لیکن ہم تمہیں لینے آئیں گے تب تک تم کو یدھ میں لگے رہنا ہے اور چھپ کر رہنا ہے جانکاریاں اکھٹے کرتی رہنی ہیں دیپر اترنے کے بعد اس سینک پہلے سے ہی بنکر بنا کر بیٹھی جاپانی سینکوں کی دوسری ٹکڑی سے جا ملے جیسی آشنکہ تھی کچھ دنوں بعد امریکی آرمی نے جاپانی سینہ پر حملہ بول دیا چار دنوں تک چلی اس لڑائی میں پہلے تو اس ٹکڑی نے امریکن آرمی کے ساتھ جم کر یود لڑا لیکن پھر اپنا پل لڑا جب ہلکا دیکھا تو یہ ٹکڑی تین چار لوگوں کی گروپس میں بڑھ گئے نہ آتمہتیا کرنی تھی نہ نہ سرنڈر کرنا تھا ہیرو نیڈا اپنے چار لوگوں کی گروپ میں سب سے سینئر تھے ان کے گروپ کے انیر تین ساتھی تھے کنشنچی کوزکا، یوچی اکاتسو اور شویچی شیمادا کچھ پہینوں بعد ہیرو شیما اور ناگا ساکی میں پرمانو بمگی را دیے گئے اس کے بعد 15 اگس 1945 کو جاپان نے آتمہ سمرپن کی بات کی اور 2 ستمبر 1945 کو آدھیکاری کروپ سے جاپان کا آتمہ سمرپن ہوا اس طرح دیوٹی بشوید آدھیکاری کروپ سے سماپت ہوا لیکن یہ انٹرنیٹ اور سمارٹ فون کا دور نہیں تھا ٹی وی چھوڑ دیجئے ریڈیو بھی اکہ دکھا لوگوں کے پاس تھے اور جہاں ہیرو اور ان کے ساتھی تھے وہ ایک گریب دیش کا جنگلی علاقہ تھا جاپان کے آتمہ سمرپن کے سوچنا ہیرو تک نہیں پہنچی تو ہیرو اور ان کے ساتھی 2 ستمبر 1945 بیچ جانے کے بعد بھی جنگ لڑتے رہے اس امید سے کہ کوئی آئے گا کہیں سے جانکاریں ملے گی جاپانیاں جاپانی سینہ ان سے سمپر کرے گی اور انہیں واپس لے جائے گی حالانکہ یہ بھی ایک مزدار بات ہے کہ دنیا کے کئی کونوں میں ہاری ہوئی سینہ کی کئی ٹکڑیاں جانکاری کے ابھاو میں یا زد کے چلتے آتمہ سمرپن نہیں کر رہی تھی ایسے سینیکوں میں سب سے زیادہ سنکھیا جاپانیوں کے تھی جو ہم نے اوپر کس سے بتایا آپ کو اس سے سمجھ میں آیا ہوگا اسی لئے اس طرح کے سینیکوں کا نیا نام رکھا گیا جاپنیز ہورڈ آؤٹس بہرحال ایسا نہیں تھا کہ دنیا ان چاروں کو بھول گئی تھی جب ان کے بہاں ہونے کا پتا چلا تو لوکل پولیس لے کر فلیپینز اور جاپان کی سینہ تک نے جنگل میں کئی سرچ آپریشنز چلائے لیکن یہ جنگل میں اور اندر اور اندر گھوس جاتے اور زیادہ ہوسٹائل ہو جاتے کوئی منانے جاتا تو اس کا قتل ہو جاتا ان کے لئے اوپر سے پیمپلٹس بھی پھیکے گئے ہیلکاپٹر سے جس میں لکھا ہوتا تھا یود پندر آگست کو ختم ہو چکا ہے پہانوں سے نیچے اتر آ مگر اسے پڑھ کر انہیں لگتا کہ یہ دشمن سینہ کی چال ہے بعد میں پریوار والوں کے لکھے لیٹرز اور ان کی تصویریں بھی نیچے پھیکی گئی 1969 میں ایک بار ہیرو کے بھائی نے بھی ہیرو سے سرنڈر کرنے کی بات کہی مگر گویا ان چاروں کو اب کسی پر وشواس نہیں بچا تھا اب وشواس کے کئی کارن اور تھے جیسے جہاں انہوں نے اپنا ٹھیا بنایا تھا وہاں آس پاس سے فلیپینز کا ایک ائر فورس ریننگ بیس تھا جہاں سے دھماکو کی آواز لگاتا راتی رہتی تھی اس کے لیے بھی ان کا یہ ماننا مشکل تھا کہ ید ختم ہو گیا ہے دکت یہ بھی تھی کہ ہیرو یا اس وقت کوئی بھی جاپانی سینک مان ہی نہیں سکتا تھا کہ جاپان کبھی سرنڈر کرے گا ساتھ یہ ان کے لیے کسی ایسے بم کی کلپنا کرنا جس سے پورا شہر برباد ہو جائے یہ بھی بہت مشکل تھا کچھ لیٹرز جو ہیرو کو بھیجے گئے تھے یا اوپر سے ڈراب کیے گئے ان میں کچھ اشدیاں تھی جیسے ایک لیٹر میں نام ہیرو اوناڈا کے بجائے اوناڈا سن لکھا گیا تھا اس کے چلتے بھی شک بڑھتا گیا جاپان نے آتما سمرپن کر دیا ہے اس بات سے تو ان کا بشواس پوری طرح اٹھ گیا سمیے کے ساتھ یہ چاروں جنگلی کلے اور ناریل کھا کر زندہ رہتے تھے کبھی کبھی نزدیک کے گاؤں میں حملہ بھی کرتے تھے وہاں کے فصلوں کو چوری کرنے کے باس تھے یا پھر ایسے ہی وہاں سے کوئی ریسورسیں جھٹانے کے لئے دشمن دیش کے سینہ سے لڑنا تھا انہیں اسی دوران جب وہ گاؤں والوں سے بھیڑ رہے تھے انہیں گاؤں والے لوگوں نے بھی بتایا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے اب تم بھی آتما سمرپن کر دو ہر بات کی طرح انہوں نے گاؤں والوں کی اس بات کو بھی انسونا کیا بلکہ اس کے بعد یہ چاروں گاؤں والوں کو اور بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگے ان پر حملے بھی بڑھا دیئے انہوں نے ایسے ہی ایک حملے کے دوران جب ان کا ایک ساتھی کنشی جی کوزو کا اناچ جلانے کے لئے گاؤں میں گیا تو پولیس والوں کی بمباری کا شکار بنا اور مارا گیا یہ بات جنگ ختم ہونے کے ستائیس سال بعد کی ہے یعنی کی انیس سو بہتر کی دراصل کنشی جی کوزو کا ہیرو سے بیچھڑنے وارے تیسرے اور انتیم سینک تھے دو ساتھی تو کب کے بچھڑ چکے تھے سب سے پہلے یوچی اکاتسو نے فلیپینز کے سینہ کے سامنے آتنے سمرپن کیا وہ باقی تین لوگوں سے بچھڑ گئے تھے یہ 1949 کی بات ہے اس کے بعد باقی کے تین اور ادھیک سچیت ہوئے کچھ گاؤں والوں سے بھڑھن کے دوران دوسرا ساتھی کارپرل شویچی شیمارڈا کے پاو میں گولی لگی لیکن ہیرو نے ان کا آپریشن کر کے انہیں سوست کر دیا پھر بھی شویچی زیادہ سمیں تک زندہ نہیں رہے اور پھر سے پولیس کی گولیوں کا شکار بنے 1954 میں اب ہیرو جنگل میں اکیلے بچے تھے وہی پرانی ہو چکی آرمی ڈرس پہنے ہوئے دشو کو بیچ چکے تھے اس دوران کئی بار گاؤں والوں اور لوکل پولیس سے ان کا سامنا ہوا ان میں اسے کچھ کو ہیرو نے مار دیا اور کچھ سے وہ بچ کر نکلنے میں کامیاب رہے اور رہے کہاں ایک گفہ میں یہ وہی گفہ تھی جہاں پر انہوں نے شویچی شیمارڈا کے پاؤں سے گولی بھی نکالی تھی نوریو سوزکی ایک کالیج ڈرپ آؤٹ جاپانی ناغریک ورلڈ ٹور پہ نکلے ایک اُد دیششے کے ساتھ کی تین چیزوں کو کھوجنا ہے ان کو یتی کو پانڈا کو اور ہیرو اوناڈا کو ان کی لسٹ میں سب سے ٹاپ پر ہیرو ہی تھے ملاقات بھی ہوئی جب وہ فلپینز گئے تو جہاں اس ملاقات کے ساتھ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اس دوران ہیرو نے سوزکی کو مارا نہیں وہی بری بات یہ ہوئی کہ ہیرو نے آپ کی بھی آتم سمرپن کرنے سے منع کر دیا حالانکہ اب انہیں کافی حد تک لگنے لگا تھا کہ باقعی میں جاپان نے آتم سمرپن کر دیا ہے سوزکی نے ان سے پوچھا کہ تم ہی بتاؤ کیا 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 جائے کہ تم آتم سمرپن کر دو ہیرو نے کہا کہ جب تک ان کے کوئی سینئر آفیسر انہیں آدیش نہیں دیں گے تب تک وہ آتم سمرپن نہیں کریں گے کیونکہ شروعات میں ان سے یہی کہا گیا تھا یہی آرڈرز تھے سوزکی واپس جاپان گئے اور ہیرو کے سینئر سے خوش بھی لگ گئے ایک سینئر ان کو مل بھی گئے میجر تانی گچی تانی گچی اب ریٹائر ہو چکے تھے وہ کتابوں کے ایک دکان چلا رہے تھے وہ فلپینز چلنے کو بھی راضی ہوئے ہیرو جب اپنی سینئر سے ملے اور پوری گھٹناوں کو سنا تو وہ سمرپن کرنے کے لیے راضی ہو گئے لیکن اس سے پہلے وہ خوب روئے بعد میں ہیرو نے بتایا تیس سالوں تک میں روز اپنی رائیفل چمکاتا تھا کس چیز کے لیے میں اب اپنے کو کوستا ہوں تیس سالوں تک میں سوچتا رہا کہ میں دیش کے لیے کچھ کر رہا ہوں لیکن اب لگتا ہے کہ میں کئی لوگوں کے باستے پریشانی کا سبب رہا پھر آیا آج سے ٹھیک سیتالیس سال پہلے کا دن نو مارچ انیس سو چوہت تر اس دن ہیرو نے فلیپینز کے تدکالین راشپتی فرڈینن ماں کو اس کے سامنے آتما سمرپن کیا حالانکہ ہیرو نے کم سے کم نو اور ادھک سے ادھک تیس فلیپینوز کو قتل کیا تھا لیکن فرڈینن نے انہیں ابھیدان دیا یہ کہہ کر کہ ہیرو کے انسار وہ ایک ید لڑ رہے تھے ہیرو کی وہ سمورائی تلوار بھی انہوں نے واپس کی جو انہوں نے آتما سمرپن کے دوران ردھان منطری کو دی تھی اس کے علاوہ انٹیلیجنس آفیسر سیکنڈ لیکٹینٹ ہیرو نادا کے پاس 0.25 کریبل رائیفل 500 راؤن گولیاں اور کچھ ہینڈ رنیڈز بھی ملے ہیرو کو جاپان واپس لائے گیا جنگ میں گیا 22 سال کا ہیرو اب 51 سال کے ہیرو میں تبدیل ہو گیا تھا جب جاپان پہنچے ہیرو تو میڈیا سنسیشن بن گئے نیشنل فگر ہو گئے اربن لیجنڈ ہو گئے ہر جگہ انہی کے چرچے تھے جاپان کے سرکار نے پچھلے تین دشکوں کی پوری تنخاہ انہیں دی کئی لوگوں اور سنستھاؤں نے انہیں ڈھیرو پرسکار دیے اس سب میں سے ہیرو نے کچھ حصہ فلیپینز کے لبانگ ویپ کے اس گاؤں کو دان کیا جس کے آس پاس کے وہ جنگل میں رہتے تھے باقی حصہ بھی جاپان کی کئی چیرٹیبل سنستھاؤ اور یاسو کونی شرائن کو دیا لیکن اس بدلے ہوئے جاپان کو دیکھ کر ہیرو تھوڑا ہتاش ہوئے اس کے علاوہ سربائیول انسٹنگ کے بادشاہ کے لیے ہر سبدا چکنے کے باوجود جاپان کی تیز زندگی میں سربائیف کرنا مشکل ہو رہا تھا تو وہ برازیل چلے گئے وہاں کی جیپنیز کمیونٹی کے ساتھ رہنے لگے ایک لڑکی سے شادی کی جو انہیں نئے جاپان کے نئے طور طریقے سکھا تھی وہاں ہیرو کھیتی باڑی کرنے لگے یہ زندگی پھر بھی ایک شان زندگی تھی ایک کتاب لکھی انہوں نے نو سرنڈر نام سے ایک کتاب بیس سیلر بنی لیکن پھر ایک دن انہوں نے خبر پڑی کہ جاپان کے 13 سال کے بچے نے اپنے پتا پر چاکو سے بار کر دیا تب انہیں لگا کہ آج کل کے بچے بہت جلدی ٹوٹ جا رہے ہیں ہار رہے ہیں واپس وہ جاپان گئے اور وہاں بچوں کو سروائیول ٹیکنیک سکھانے لگے اس میں وہ پارنگت بھی تھے 1996 میں وہ فلیپینز کے لبانگ ویب بھی واپس لوٹے وہاں کے ناغریکوں سے شما یاچنا کرنے 17 جنوری 2014 کو 91 ورش کی آئیو میں ہارٹ پیر کے چلتے ان کا دہان ہو گیا ادھر ہیرو کو کھوچ چکنے کے بعد سزوکی نے پانڈا کو بھی کھوچ لیا لیکن 1986 میں ایک ییتی کو کھوچنے کے دوران ایک ایویلانج کی نیچے دپ کر ان کی بھی موت ہو گئی آج کی تاریخ میں اتنا ہی کلاب سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے نمستے دیکھتے رہیے